اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیلوں کا بیان حدیث نمبر 932 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا خزانہ قیامت کے دن گنجہ سامب بن کر آئے گا خزانے کا مالک اس سے بھاگے گا وہ اسے تلاش کرے گا وہ سامب اس مالک کو تلاش کر رہا ہوگا وَيَقُولُوا اور کہے گا اَنَا كَنْزُكَا میں تیرا خزانہ ہوں قَالَ وہ کہتے ہیں وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ اللہ کی قسم وہ اس کو تلاش کرتا رہے گا حَتَّى يَبْسُتَ يَدَهُ یہاں تک کہ خزانے کا مالک اپنا ہاتھ لمبا کرے گا فَيُلْقِمَهَا فَاهُ تو وہ سامب اسے اپنے موں کا لکمہ بنا لے گا یعنی اس ہاتھ کو پورے موں میں لے لے گا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْتِ حَقَّهَا کہ جب ہیوانات کا مالک ان کا حق ادا نہیں کرے گا یعنی ان کی زکاة نہیں دے گا تُسَلَّتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ تو قیامت کے دن وہ جانور اس پر مسلط کر دیے جائیں گے فَتَخْبِتُ وَجْحَهُ بِأَخْفَاحِهَا اور وہ جانور اپنے کھروں سے اس کے چہرے کو نوچیں گے وَقَالَ بَعْدُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ عِبِلٌ فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَتُ اور بعض لوگوں نے ایسے شخص کے بارے میں کہا ہے کہ جس کے پاس اونٹ ہیں اور اس سے اندیشہ ہے کہ اس پر زکاة واجب ہو جائے گی فَبَاعَهَا تو وہ ان کو بیچ دے بِعِبِلٍ مِثْلِهَا ان کی مثل دوسرے اونٹوں کے عوض او بِغَنَمٍ یا بَقْرِيوں کے عوض او بِبَقَرٍ یا گائوں کے عوض او بِدَرَاہِمَا یا درہموں کے عوض فِرَارًا مِنَ السَّدَقَتِ صدقہ سے بچنے کے لیے فرار کے لیے بِيَوْمٍ اِحْتِعَالًا فَلَا بَعْسَ عَلَيْهِ یعنی ایک دن پہلے بیچے ہیلا کرتے ہوئے تو اس پر کوئی حرج نہیں یعنی یہ کسی نے کہا ہے تو امام بخاری ان کا رد کر رہے ہیں ایک طرح سے حدیث لا کر وَهُوَ يَقُولُ حالانکہ وہی کہتے ہیں یعنی وہی جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایسا کر لے تو کوئی بات نہیں کہ ایک دن یا چھے دن پہلے زکاة ادا کر دی جائے تو جائز ہے یعنی اس سے زکاة ادا ہو جائے گی اچھا میرے پاس چھے لکھا ہے خیر ہے سنہ کا مطلب ایک سال پہلے یا ستہ کا مطلب ویک پہلے اور سنہ ہو تو سال پہلے یعنی ایک دوسرا سیناریو ہے کہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ زکاة ان ایڈوانس بھی پے کی جا سکتی ہے ابھی آگے میں وضاحت کروں یہاں اس حدیث میں ایک راوی ہے مامر ان کا نام مامر بن راشد بن ابو عمر ہے یہ عزدی ہیں بسری ہیں یعنی بسرا کے رہنے والے ان کے والد بسرا کے ایک شخص عبدالسلام بن عبدالقدوس کے غلام تھے یعنی غلام کے بیٹے ہیں یہ انہیں قبیلہ عزد کی حددان نامی شاخ ان سے نسبت ولا حاصل تھی یعنی ان کے آزاد ان سے ان کی نسبت تھی اس لئے ان کو حددانی بھی کہا گیا تو یہ مامر عزدی حددانی مشہور ہوئے ان کی کنیت ابو عربہ ہے پیدائش پچانوے ہجری میں ہوئی بسرا کے رہنے والے تھے لیکن حالات سے مجبور ہو کر یمن چلے گئے یمن میں اپنے وقت کے عظیم شیخ اور محدث بنے انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے ہی علم حاصل کرنا شروع کر دیا مامر کہتے ہیں میں بچوں کے ساتھ حسن بسری کے جنازے میں شامل ہوا وہ تابعی تھے جبکہ میں ابھی لڑکا ہی تھا تو میں نے حصول علم اس سال شروع کیا جس سال حسن بسری فوت ہوئے اور حسن بسری کی وفات ایک سو دس ہجری میں ہوئی اس وقت مامر کی عمر چودہ سال تھی ان کا قوت حافظہ بہت تیز تھا یعنی ان کا حافظہ بہت تیز تھا حافظہ بہت مضبوط تھا مامر کہتے ہیں جب میں نے قطادہ سے سما کیا یعنی حدیث سنی سما کہتے ہیں حدیث کے سننے کو اس وقت میری عمر چودہ سال تھی تو ان سالوں میں میں نے ان سے جو کچھ بھی سنا وہ ایسا تھا گویا وہ میرے سینے میں لکھ دیا گیا ہو یعنی اس میں سے میں کچھ بھی نہیں بھولا ان کے شیوخ کی تعداد بہت سی ہیں جن میں اکابر تابعین ممتاز اتباع تابعین کافی تعداد میں شامل ہیں ان کے اس تعدادوں میں امام زہری حشام بن اروہ قطادہ عمر بن دینار یحیب بن کسیر اور دیگر بہت سے لوگ ہیں ابو حاتم کہتے ہیں کہ سنت چھے لوگوں پر ختم ہو گئی اور مامر نے ان چھے کا زمانہ پایا یعنی جن لوگوں جن لوگوں کی ہائی اثنات تھیں ان میں سے چھے لوگ ایسے ہیں جو ٹاپ پر تھے اور یہ سب ان کے استاد تھے انہوں نے ان سے حدیث بھی لکھی وہ کہتے ہیں مامر کہتے ہیں کہ میں اپنے علاوہ کسی بھی اور کو نہیں جانتا کہ جنہوں نے ان چھے کے چھے افراد سے حدیث لکھی ہو یعنی میں ان چھے کے چھے سے فائدہ اٹھا چکا ہوں انہوں نے حجاز میں زہری سے امام زہری سے اور عمر بن دینار سے حدیث لکھی کوفہ میں ابو اسحاق اور آمش سے بسرہ میں قطادہ سے اور یمامہ میں یحیب بن ابی کفیر سے یہ چھے پورے ہو گئے اور کتنی دور دور کی جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں یہ لوگ اور وہاں تک ٹریول کر کے جا کے ان سے سن کے لکھ کے پھر علم حاصل کیا ان کے شاگردوں میں شعبہ سفیان ابن اویینہ سفیان سوری ابن جرائج اور ابن مبارک عبداللہ بن مبارک کا نام تو سناو گا آپ نے وہ ان کے شاگرد ہیں ان کے علاوہ مامر کے استادوں میں سے یحیب بن کثیر اور ایوب السختیانی اور عمر بن دینار نے بھی ان سے روایت لی ہے یعنی اگرچہ وہ استاد تھے لیکن انہوں نے ان کی بعض احادیث آگے روایت کی عبدالرزاق کہتے ہیں میں نے ابن جرائج کو کہتے ہوئے سنا کہ اس شخص یعنی مامر کو لازم کر لو کیونکہ اس زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی اور عالم نہیں بچا یعنی اپنے زمانے والوں میں سے یہ علم کے اعتبار سے بہت آگے تھے امام احمد کہتے ہیں آپ مامر کے ساتھ جس کو بھی ملائیں گے آپ ان کو علم حاصل کرنے میں سب سے آگے پائیں گے یعنی کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں سب سے آگے ہیں وہ اپنے زمانے کے تمام طلبہ سے سب سے زیادہ علم حاصل کرنے والے تھے اجلی کہتے ہیں امام اور بسرہ کے رہنے والے تھے یمن میں سکونت اختیار کر لی سقہ تھے اور نیک انسان تھے ان کے اخلاق اور صفات میں خاص طور پر ان کے علم کے حریص ہونے کو منشن کیا جاتا ہے یہ غلام ہونے کے باوجود علم حاصل کرنے کا بہت ذوق اور شوق رکھتے تھے یعنی مامر اگرچہ غلام کے بیٹے تھے تو غلامی تھے لیکن پھر بھی انہیں اس غلامی کا کوئی شرمندگی نہیں تھی کچھ نہیں تھی علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا آج کے دور میں تو اگر کوئی غریب ہو یا کسی مشکل میں ہو تو کہتے ہیں ہمارے پاس پڑھنے کا کہاں باب کیونکہ ہم تو بسی غریب لوگ ہیں پڑھے کیا ایک ایکسکیوز تلاش کر لیتے ہیں بازوں کو صحیح بھی ہوتا ہے تو مامر کے اسی شوق کی وجہ سے وہ بسرہ سے مدینہ اور پھر یمن کی طرف گئے عبدالواحد کہتے ہیں میں نے مامر سے پوچھا آپ کو امام زہری سے علم حاصل کرنے کا شرف کیسے حاصل ہوا تو بتایا کہ میں ایک شخص کے پاس غلام تھا اس نے مجھے کپڑے فروخت کرنے کے لیے بھیجا کام سے بھیجا جس محلے میں میں نے کاروبار شروع کیا وہاں ایک شیخ رہتے تھے جن کے پاس بکسرت سے لوگ آتے تھے بکسرت لوگ آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے تو میں نے غنیمت جانا موقع کو اور میں نے بھی جانا شروع کر دیا علم حاصل کرنا شروع کر دیا اور یوں انہیں امام زہری سے بھی سیکھنے کا موقع مل گیا اور ان کا خاص ملکہ یہ تھا علم کے معاملے میں کہ ہزاروں حدیثیں ان کے ذہن میں محفوظ تھیں ان کا حافظہ بہت اچھا تھا عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے مامر سے دس ہزار احادیث لکھی انہوں نے کئی ممالک کا سفر کیا جس میں رسافہ، کوفہ، واسط، حجاز، یمن اور دیگر علاقے شامل ہیں پھر اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ میں زہری کے پاس رسافہ گیا وہاں کوئی ان سے حدیث کے متعلق سوال نہیں پوچھتا تھا تو وہ مجھے حدیث پڑھاتے تھے یعنی کوئی اور ان سے اس طرح فائدہ نہیں اٹھا رہا تھا جس طرح میں نے اٹھایا یعنی کہ امام زہری بھی مختلف جگہوں پر گئے ہیں تو اس لیے مختلف لوگ مختلف جگہوں پر ٹرائول کرتے ہوئے ساتھ ساتھ علم حاصل کرتے تھے مامر نے زہری کی مجلس حدیث کو لازم کر لیا اور ان کے علم و فضل سے استفادہ کیا اور اس سے ان کی شرافت اور عزت میں اضافہ ہوا ان کا نام ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے مامر الزہری رکھ دیا گیا حالانکہ یہ خود زہری نہیں تھا لیکن ان سے نسبت کر دی گئی ان کی اور عبد الرزاق کہتے ہیں کہ سوری سے کہا گیا کہ زہری سے احادیث لینے سے کس چیز نے آپ کو منع کیا یعنی آپ ان تک خود کیوں نہیں گئے انہوں نے کہا ہمارے پاس آنے جانے کا خرچ کم تھا اور مامر نے ہمیں کفائت کر دی یعنی ان کے پاس وہ سارا علم تھا جو امام زہری کے پاس تھا لہٰذا ہم نے انہی سے لے لیا تو وہاں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی علم کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس کو برداشت کرتے تھے اور مختلف شیوخ سے استفادہ کرتے ہیں ابن عصیر کہتے ہیں انہوں نے اصول حدیث میں ہر سخص زمین پر سواری کی ہے اور ہر علاقے سے حدیث لکھی ہے یعنی جہاں جہاں بھی پتا چلا علم کے خزانوں کا وہاں تک پہنچے کھا جانا کتنا ہی مشکل کیوں نہ تھا اور بالاخر جب یہ یمن پہنچے تو یمن کے لوگوں نے ان سے بہت محبت اور عقیدت کا اظہار کیا اور ان کو وہاں سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے ان کی شادی وہاں کر دی لہٰذا پھر یہ وہی رہ گئے تو یہ ان کا دوسرا وطن بن گیا اجلی کہتے ہیں مامر سناہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ناپسند کیا کہ وہ ان کے پاس سے چلے جائیں تو ان کو ایک آدمی نے کہا کہ ان کو قید کر لو یعنی یہی روک لو اور انہوں نے وہاں ان کی شادی کرا دی اور تقریباً بیس سال تک پھر یہ یمن میں ہی رہے اور ان کو فائدہ پہنچاتے رہے اور وہ ان کے ایک شاگر جو وہی یمن کے شاگر تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مامر میں ہم نے بیس سال مامر سے علم حاصل کیا لیکن کبھی ان کے پاس کوئی کتاب نہیں دیکھی وہ ہمیشہ زبانی احادیث بیان کرتے تھے یعنی جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ یاد کر لیا اور پھر بیانی ہی اسی طرح روایت کیا بہت سے لوگوں نے ان کی مجلس کو لمبی مدت تک لازم کر لیا تھا اور ان سے بہت سی احادیث سنی جیسے عبد الرزاق بن ہمام السنانی ہے انہوں نے المسنف کو تصنیف کیا حدیث کی ایک کتاب ہے ان سے روایت کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے مامر کی علمی مجلس کو آٹھ سے نو سال تک لازم کیا یعنی مسلسل علم حاصل کیا اسی لئے امام احمد کہتے ہیں کہ جب مامر کے شاگردوں کا مامر کی حدیث میں اختلاف ہو تو حدیث عبد الرزاق کی مطبر ہوگی کیونکہ وہ سب سے زیادہ ان کے ساتھ رہے ہیں علم کے لئے نیت کو بہت خالص کرنے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کام کو طلب کی یعنی علم حاصل کرنا شروع کیا تو ہماری کوئی اس میں نیت نہیں تھی بس شروع کر دیا دیکھا دیکھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیت بھی عطا کر دی اور وہ یہ کہتے تھے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان غیر اللہ کے لئے علم حاصل کرتا ہے تو علم اس کو حاصل ہونے سے انکار کر دیتا ہے جب تک وہ اللہ کی رضا کے لئے نہ ہو یعنی پھر وہ سمجھ نہیں آتی اس کو وہ سیکھ نہیں پاتا حکمرانوں اور صاحب منصب صاحب منصب یعنی جو حکومت کے کارندے ہوتے تھے ان سے عطیات قبول نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان سے رابطے بڑھاتے ایک بار یمن کے حکمران مان بن زائدہ نے ان کی طرف سونا بھیجا تو انہوں نے واپس لٹا دیا اور اپنی بیوی کو تنبیح کی کہ اگر کسی اور کوئی اس چیز کا علم ہوا تو میرا اور تمہارا سر کبھی جمع نہیں ہوگا یعنی بہت بڑی بات ان سے کہہ دی یعنی ہم پھر کٹھے نہیں رہ سکیں گے یعنی تم اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرنا بہت زیادہ حلال کھانے کا احتمام کرنے والے تھے حتیٰ کہ اگر کسی عورت کے بارے میں یہ پتا چلتا کہ وہ نوحہ کرتی ہے سنت کی خلاف ورزی کرتی ہے تو وہ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے ایک پرتبہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے پاس کوئی میوہ کھا لیا پوچھا یہ کہاں سے آیا تھا بتایا گیا کہ فلاں بینڈ ڈالنے والی عورت کی طرف سے توفہ ملے وہ اٹھے اور کہہ کر دی کہ مجھے یہ نہیں کھانا ایک سو ترپن ہجری میں وفات پائی وفات کے وقت آپ کی عمر اٹھاون سال تھی پچانوے میں پیدا ہوئے تھے نا تو ترپن میں پہت ہوئے اٹھاون سال کے وقت ففٹی ایک سا تو یہ تھے مامور بن راشد اب حدیث کی کچھ کہنا چاہتے ہیں ایسے تو بہت کچھ ہے انسپائرنگ ان کے اس میں لیکن آخر میں آپ نے جو ایک بات کہی ان کے کھانے کی حیبٹ کے مطلق حلال سے کنیکٹ کر کے مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہر چیز کا ہی ہر کمپوننٹ کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے ان ریسنٹ ڈیکیڈز باہر سے کھانا کھا لینا خواہ کہیں کا بھی ہو ٹھیک ہے ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ حلال ایٹری ہے لیکن پکانے والے کا عمل اور یہ سب تو نہیں دیکھتے جیسے وہ نوحہ کرنے والی عورت کا کھانا انہوں نے نہیں اپنے جسم میں لگنے دیا یہ کتنی بڑی چیز ہے تمہیں سوچتے ہیں کہ یہ جو اہلِ علم جن سے اتنا بڑا خزانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگ سے ایسا کام لیا اس میں بہت ساری باریک باریک چیزیں ان کے عمل کی ہیں جو ہم سوچتے بھی نہیں وہ جس سو فار ریمووڈ فرم دائیٹ ایسپیکٹ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سارجی مجھے یاد آ رہا تھا کہ عالموں کو کس طرح سے رکھ لینا آپ لوگ جب یہاں آئے تھے تو مبین جی کا ارادہ تھا کہ بچیوں کی شادیاں یہاں پہ ہوں تاکہ یہ واپس نہ جائیں یہ واپس نہ جائیں اور اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ نصیب لکھا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کام کروایا تھی حدیث کی طرف آتے حدیث میں زکاة ادا نہ کرنے والے کی سزا بتائی گئی ہے اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بعد خزانہ چھوڑا اس کے لئے قیامت کے دن اسی کی مانند ایک گنجہ سامپ ہوگا جس کے سر پہ دو نکتے ہوں گے وہ صاحب خزانہ کا پیچھا کرے گا وہ کہے گا تو کون ہے وہ کہے گا میں تیرے خزانہ ہوں جو تو اپنے پیچھے چھوڑ گیا تھا وہ خزانہ اس کا پیچھا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کو لکوہ بنا لے گا اور اس کو چبانے لگ جائے گا پھر اسی طرح اس کے سارے بدن کو چبا دے گا تو اس حدیث میں زکاة نہ دینے والے کی سزا بیان کی گئی ہے رہا وہ مال جس میں سے زکاة دے دی جاتی ہے اس کو کند نہیں کہتے چاہے وہ کتنا بھی ہو یعنی اس خزانے کے مالک کے سزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس خزانہ ہونا ہی نہیں چاہیے یا کسی کے پاس مال ہونا نہیں چاہیے ہاں اگر کوئی مال رکھتا ہے اور اس میں سے اللہ کے راستے میں نہیں نکالتا تو وہ مال اس کے لیے وابال کا باعث بنتا ہے یعنی زکاة نہیں ادا کرتا اگرچہ مال میں زکاة کے علاوہ بھی حق ہے لیکن زکاة تو ہر صورت میں دینی ہی دینی ہے کیونکہ وہ فرض ہے تو یہاں پر زکاة نہ دینی کی سزا بیان ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص ہیلا نکال کر اپنے ذمہ سے زکاة ساکت کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو تو اس کا پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے اب انہوں نے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سال گزرنے سے پہلے ایک دو دن پہلے اپنے کو چونٹ بیچ ڈالتا ہے اور نیت اس کی یہ ہے تاکہ مجھ پر زکاة نہ پڑے تو اس پر کوئی سزا نہیں وہ اس کی زکاة وہ زکاة نہ بھی دے تو کوئی حرج نہیں یعنی کہ یعنی کسی کی بات کی ہے کسی سکولر کی بات کی ہے یعنی ایک مذہب ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے خانفی مذہب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے اپنے مال میں سے کچھ بیچ دے تاکہ وہ زکاة کا نصاب گر جائے تو ٹھیک ہے لیکن امام بخاری یہاں پر حدیث لائے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان زکاة سے بچنے کے لئے ہیلا کرے یہ ہیلا ہے یعنی وہ نصاب میں سے کم کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہیلا کیا اس نے تاکہ میں بچ جاؤں فرض نہ آدھا کروں تو شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر وہ ہیلا جو فرض سے بچنے کے لئے کیا جائے وہ حرام ہے ہر وہ ہیلا جو فرض ادا کرنے کے لئے کیا جائے وہ جائز ہے تو یہاں پر انہوں نے یہی بتا وہ حدیث ہی اس لئے لائے ہیں کہ ایسے ہیلوں بہانوں سے زکاة ساکت نہیں ہوتی کوئی ایسا کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ سزا بھی ملے جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہے یعنی ہیلا سازی سے زکاة کی فرضیت ختم نہیں ہوتی آپ نے سارا سال مال رکھا انجوائے کیا آپ نے ان اونٹوں سے فائدہ اٹھایا اور اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر فلان تاریخ تک یہ اونٹ میرے پاس رہے تو مجھے زکاة دینی پڑے گی لہٰذا اس میں سے دو اونٹ بیج دیتے ہیں تو ہم ڈراپ ہو جائے گا نساب تو آپ نے وہ اونٹ بیچے ان کے پیسے بھی آپ کے پاس آگئے اور باقی اونٹ بھی آپ کے پاس ہیں اور آپ سٹل اتنے ہی مالدار ہیں جتنے آپ دو دن پہلے تھے لیکن اونٹوں کے نکاح بیچنے کی وجہ سے آپ کی زکاة چلی گئی آپ نے گھیلا کیا تو یہ درست نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی دلوں کے حال جانتا ہے نیتوں کے حال جانتا ہے ہاں اگر کوئی شخص کسی کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا لیکن اس کو اچانک ضرورت پیش آگئی کچھ اور کرنے کی اور وہ بیچ ڈالتا ہے اور پھر اس کی زکاة کا نساب ختم ہو جاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے ہیلا کرتا ہے چالاکی سے ایسا کرتا ہے تو اس کی بہرحال پکڑا ہے یہاں تک بات واضح ہو گئی اگلی حدیث ہے حدثنا قطیبت بن سائید حدثنا لیسن ان ابن شہاب ان ابید اللہ ابن عبداللہ ابن عطبت ان ابن عباس انہو قال ابن عباس رضی اللہ عنہو نے بیان کیا استفتا سعد بن عبادت الانساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نظر سعد بن عبادہ انساری رضی اللہ عنہو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نظر کے بارے میں سوال کیا کانا علا امیہی جو ان کی والدہ کے ذمہ تھی تو وفیت قبل ان تقدیہو وہ فوت ہو گئے اس سے پہلے کہ اپنی نظر پوری کریں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقدیہی انہا تم اس کی طرف سے نظر پوری کرو اپنی ماں کی طرف سے جو فوت ہو گئی ہے اب تم نظر پوری کرو وقال عباد الناسی لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اذا بلغت العبلو اشرین ففیہا اربعو شیاہن کہ جب اونٹوں کی مقدار بیس ہو جائے تو ان میں چار بکریاں دینا ضروری ہیں فَإِنْ وَهَوَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ پھر اگر وہ اس کو بطور توفہ دے دے سال پورا ہونے سے پہلے اَوْبَاءَهَا فِرَارًا وَحْتِعَالًا یا اس کو بیش دے یعنی ان کو بیش دے ان اونٹوں کو فرار حاصل کرنے کے لیے اور ہیلہ سازی کے لیے لِسْقَاطِ الزَّقَاطِ زکاة کو ختم کرنے کے لیے فَلَا شَيْعَا عَلَيْهِ تو اس پر کوئی تعوان نہیں کچھ نہیں کوئی زکاة نہیں وَقَذَالِكَ اِنْ اَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلَا شَيْعَ فِي مَالِهِ اور اگر وہ خود خود فوت ہو جائے تو اس کے مال میں کوئی چیز واجب نہیں اب وہاں اوپر ایک حدیث آیا نیچے کچھ لوگوں کا اوپینین آیا جو حدیث سے ٹکرا رہا ہے ٹھیک ہے حدیث کہتی ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی ہوئی ہے وہ فوت ہو گیا ہے تب ہم تو یہ کہیں گے بھئی اس کی نظر تھی وہ جانے اس کا کام جانے وہ فوت ہو گیا نظر بھی چلی گئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ اس کے اوپر قرضہ ہے اس کا بیٹا اس کی طرف سے وہ ادا کر دے اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سال گزرنے سے پہلے کسی کو اونٹ توپے میں دے دیا تاکہ زکاة نہ دینی پڑے یا بیچ دیا تو کچھ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ اوپینین غلط ہے یہ مراد ہے ان کی ایسا درست کرنا درست نہیں اور اس حدیث سے نظر پوری کرنے کی اہمیت بھی پتا چلتی ہے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے پر نظر مان لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے فرار چاہتے ہیں اگر میں انتہان میں پاس ہو گئی تو میں ایک بکری زبا کروں گی یہ نظر ہوتی ہے اپنے اوپر وہ چیز لازم کر لینا جو لازم ہے نہیں یہ بخاری میں ہم نے پیچھے کافی تفصیل سے پڑا بھی تھا اور یہ فرض ہو جاتے ہیں فرض نہیں ہے مجھ میں بکری زبا کرانا لیکن جب میں نے منت مان لی نظر مان لی تو پھر وہ فرض ہو گئی اب تو دینی ہو گئی یہ نظر نہیں ہے یہ تو بیسے ہی سوچا آپ نے اور لیکن پھر حالات نہیں رہے تو اس کی کوئی بات نہیں لیکن جب آپ نے شرط لگا لی اور نظر مان لی ہو گا تو یہ کریں گے یا پھر یہ کہ آپ نے کہیں سائن کر کے دے دیا کہ یہ ہم آپ کے لیے کریں گی پھر وہ لازم ہو گیا پلیج فارم جیسے بھر دیا وہ لازم ہو گیا نہیں پتا پھر تو اللہ کے حوالے لیکن اگر پتا ہے کیونکہ وہ تو پتا تھا تو اسی لیے پوچھ رہے ہیں یا زبان سے کہہ دیں یہ لکھ دیں تو پھر ہو جاتا ہے ارادہ اگر کیا ہوا ہے پکا ارادہ کیا ہوا ہے اس سنس میں کہ یہ یعنی اپنے اندر یہ اندر کہ یہ اگر یہ میرا کام ہو جائے یا کچھ تو پھر یہ کروں گی تو پھر تو کرنا ہی پڑے گا پوچھیں جیسے باز لوگ یہ جو ہوتی ہے فوت ہونے کے بعد جو آپ کی دوسروں کو وارثوں کو جانا ہوتا ہے اس میں جیسے اگر کسی کی دو بیٹیاں ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہماری اپنی جائداد ہے ہمارے گھر ہے ہمارا یہ ہے ہم اپنی زندگی میں اگر بچیوں کو دے دیں تو اس کا مطلب ہے اور رشتہ داروں کو نہیں جائے گا تو یہ ہیلا ہے یہ ہیلا ہوگا کیونکہ وارثوں کو محروم کرنے کی غرض سے آپ دے رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کو ضرورت ہے یہ درست نہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اس وقت ضرورت زیادہ ہے اور یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہتر یہ کہ اپنے ہاتھ سے ہی دے دیں تو کوئی حرج نہیں دے سکتے ہیں آپ زندگی میں اپنے مال سے جو چاہیں کریں لیکن اگر یہ مقصد ہو کہ میں نے وارثوں کو کچھ نہیں دینا اور وارثوں کو محروم کرنا اس لیے جلدی سے بس ان کو دے دو یہ ٹھیک نہیں تو اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مرنے والے کے مال سے زکاة بھی ادا کی جائے گی نظر بھی پوری کی جائے گی پھر اس کے بعد وارثوں میں وہ تقسیم ہوگا اب یہ جو وسیعت ہے یہ نظر کی ہو سکتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے جہاں جہاں یہ جو آیاتِ میراس ہیں تو ہر تقسیم کے قائدے کے بعد یہ آیت آتی ہے ممبادی وسیعتن وسیعت پوری کرنے کے بعد یہ تقسیم ہوگا تو سونا بہا جس کی تم وسیعت کر جاؤ عودین یا قرض چھوڑ کے مرو تو پھر اس کی ادائیگی کے بعد وارثوں کو باقی ملے گا ٹھیک تو وسیعت میں مانی ہوئی نظر یا اس کے علاوہ بھی جو آپ کی خواہشہ وہ پوری ہو سکتی ہے لیکن ون تیرڈی ہوگی ایک دور میں یہ سارا کرلوں پھر تو مرنے والے کے مال سے زکاة بھی ادا کی جائے گی میت کی طرف سے اس کے جو فرائض ہیں نماز کے علاوہ وہ پورے ہوں گے جیسے روزہ ہے یہ حج ہے حج فرصہ نہیں کیا تو وہ حج بدل کے طور پر کروایا جائے گا پھر اسی طرح اگر کسی کے روزے چھٹے ہوئے ہیں تو وہ روزے بھی رکھنے ہوں گے یا پھر اگر کوئی رکھنے والا نہیں تو فدیہ دیا جائے گا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا ہے اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور ان کے ذمہ ایک ماہ کے روزے تھے کیا میں ان کی طرف سے وہ روزے رکھ لوں آپ نے فرمایا ہاں بے شک اللہ کا قرض زیادہ حق دار ہے کہ اسے ادا کیا جائے یعنی بچے والدین کی طرف سے روزہ رکھ سکتے اگر زندگی میں وہ بیمار تھے اور انہوں نے ان کو یہ تھا کہ اب ہم رکھ نہیں سکیں گے انہوں نے اپنا فدیہ دے دیا تو بس پھر بھی ٹھیک ہو گیا لیکن اگر یہ تھا کہ ہم صحت مند ہو کے رکھ لیں گے اور پھر فوت ہو گئے نہیں رکھ سکے تو پھر اس صورت میں اولاد رکھے گی یا پھر وارثوں میں سے کوئی بھی رکھ سکتا ہے بی بی رکھ سکتی ہے میاں رکھ سکتا ہے بہن بھائیوں میں سے کوئی رکھ سکتا ہے اگر اپنے ڈائریکٹ وارث کوئی نہیں ہے اگر کوئی نہیں رکھنے والا تو پھر فدیہ دیا جائے پھر اسی طرح میت کی طرف سے حج کی نظر ماننا ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر دوں آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج ادا کرو یہ بھی نظر ہے اور فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی اس نے کہا ہاں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرض ادا کرو کیونکہ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے تو امام بخاری کے نزدیک ہیلا کرنا اور ہیلا کا نفاظ کرنا یہ دونوں ممنوع ہیں اور احکامِ الٰہی سے فرائض سے فرار کے لیے بچنے کے لیے ہیلا کرنا درست نہیں ہے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا اسی طرح اگر وہ اس کو تلف کر دے ٹھیک ہے یعنی اپنے مال میں سے کچھ حصہ زائع کر دے تاکہ نساب نیچے آ جائے نساب ختم ہو جائے تو وہ بھی جائز نہیں فماتا فلا شئی افی مالی ہی تو اس کے مال میں کوئی چیز واجب نہیں یہ اپینین دیا جا رہا ہے نا کہ ان لوگوں کا ہاں جی نہیں نہیں بیچنا تو زائع کرنا نہیں ہے بیسٹ میں یعنی صرف بکری نہیں کچھ اور نہیں بیسٹ میں جیسے اسراف کرنا ایسے ہی لٹا دینا بیسٹ میں ہی آتا ہے نا جیسے ہم شادیوں بغیرہ میں ہاں ایکساکلی یہ تو ٹیکس کی بات لیکن نظر زکاة یہی چیزیں لوگ زکاة میں بھی کرتے ہیں یعنی اس کی ضرورت نہیں تھی ہاں اس کو خرچ کر دیا ضرورت تھی نہیں تھی بس نکالو اس کو مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی شخص ڈونیشن لے کر آیا کسی اور مسجد کی بات ہے تو یہ یہ پرسٹ ہینڈ بات ہے کر لیکن مجھے کہا انہوں نے کہ مجھ پر ٹیکس آ رہا ہے مجھے یہ رقم نکالنی ہی نکالنی ہی ہے بس یہ مجھ سے ہر صورت لے لو تو یہی بات ہو جاتی ہے کہ میں اس حد کو پہنچنا نہیں چاہتا کہ جہاں مجھ پر ٹیکس لگ دے اس سے نیچے جو کچھ ہے اس کو نائمائب کر دو وہ تو ظاہر ایک دنیا کا معاملہ ہے لیکن یہ دین اللہ کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے باب الحیلت فر نکاح نکاح میں ہیلا کرنے کا بیان نکاح میں ہیلا یہ فرائز کے اس میں آرہا تو اب یہ نکاح کی بات آلی حدثنا مسدد حدثنا یحی ابن سعید ان عبید اللہ حق حدث انی نافع ان عبداللہ رضی اللہ انہو عبداللہ بن وسود رضی اللہ انہو کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان الشغار آپ نے شغار سے منع فرمایا ہے قلتو لنافع ما شغار میں نے نافع سے شغار کے بارے میں پوچھا کہ شغار کیا ہوتا ہے قالا ینکح ابنت الرجولی وَيُنْكِحُهُ ابنتهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ انہوں نے کہا کوئی آدمی دوسرے کی بیٹی سے نکاح کرتا ہے کسی کی بیٹی سے نکاح کرتا ہے اور اس کے نکاح میں اپنی بیٹی دے دیتا ہے جس کو وٹا سٹا نہیں کہتے ہیں آمن سال اس تبادرے کے علاوہ وہ کوئی اور مہر نہیں دیتا بغیر صداق یعنی اگر کوئی اپنی بیٹی کسی کو نکاح کر کے دیتا ہے تو اس مرد کو اس بیٹی کو کیا دینا مہر دینا اسے کہتا ہے تم مہر نہ دو اس مشکل میں پڑھتے تمہاری بیٹی ہے اس کی شادی اگر تمہاری بیٹی ہے تو یا بہن ہے یا کوئی اور ایسی رشتہ دار ہے اس کی مہر سے کر دو اور میں بھی نہیں مہر دیتا نہ میں مہر دوں گا نہ تم مہر دو اور یہ مطلب یہ ہے کہ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کا مہر بن گئی جو کہ غلق چیز ہے ظلم ہے زیادی ہے تو یہ اس نکاح کو نکاح شغار کہتے ہیں جو کہ حرام ہے وَيَنْكِهُ اُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ اُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ اور مہر کے بغیر کسی آدمی کی بہن سے نکاح کر لے اور وہ اس کو اپنی بہن کا نکاح حق مہر کے بغیر کر دے وَقَالَ بَعْدُ النَّاسِ اب اپنین آ گیا بعض لوگ کہتے ہیں اِنْ اِحْتَالَ اگر اس نے ہیلا کیا حتی تزوجہ اگر شغار ہیلا کر کے شغار نکاح کر لیا نکاح شغار کر لیا فَهُوَ جَائِزًا تو یہ درست ہے کسی اپنین ہے نا دیکھئے مسلسل یہ سٹائل آ رہا ہے مہم بخاری کا حدیث لاتے ہیں اور اس کو اپوزٹ بتاتے ہیں کہ کچھ وہ کہا کا یہ ہے جو یہ غلط ہے یہ بتانا چاہتے ہیں وَشَرْتُ بَاطِلُن اور شرط بھی باطل ہے وَقَالَ فِي الْمُتْعَةِ النِّكَاحُ فَاسِدُن پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ نکاح مُتَا جو ہے وہ فاسد ہے درست اور باز حضرات کا خیال ہے المُتَاتُ وَشِغَارُ جَائِزُن کہ مُتَا اور شغار نکاح دونوں جائز ہیں وَشَرْتُ بَاطِلُن البتہ شرط باطل ہوگی یعنی اس میں کوئی شرط لگانا تو نکاح شغار وہ ہوتا ہے جس میں کسی کے ساتھ اپنی بہن بیٹی کا نکاح اس شرط پر کرنا کہ وہ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس سے کر دے یہ نکاح شغار کہلاتا ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا ایسا نکاح حرام ہے ہاں اگر دونوں عورتوں کے مہر ادا کر دیے جائیں تو اس صورت میں جائز ہے کہ بعض لوگ پریشان ہوتے اچھا یہ شادی جائز نہیں تو ہمارے تو نکاح ایسے ہی ہوئے میں ہیں تو اگر دونوں کو نکاح کا مہر مل گیا تو پھر کوئی عرض نہیں اب نکاح شغار کو جائز کرنے کا ہیلہ کیا ہے یعنی کچھ لوگوں نے اس نکاح کو جائز کرنے کے ہیلے تراش ہیں وہ کہتے ہیں کہ مہر مثل کی بنا پر ایسا نکاح جائز ہوگا تو امام بخاری نے ان لوگوں پر اعتراض کیا ہے کہ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ نے اس سے منع کیا ہے اور آپ کی نہیں ہے یعنی اسلام نے تو اس کے وجود سے بھی انکار کی پھر آپ کس طرح ہیلہ کر کے اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ایک طرف شغار کو حرام کرتے ہیں مطا کو درست قرار دیتے ہیں نکاح مطا کیا ہوتا ہے کہ ایک مدت مقرر کر کے مہر دے کے نکاح کر لینا اور جو ہی مدت ختم ہو نکاح ڈیزول ہو جائے گا اس میں طلاق وغیرہ کچھ نہیں ہوگی مسئلہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس سونے کی انگھوٹی کے بدلے تم سے ایک ہفتے کے لیے نکاح کرتا ہوں وہ لڑکی وہ لے لیتی ہے اور ایک ہفتے کے بعد جب ٹائم پیریڈ ختم ہوتا ہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے نہ ماں باپ کو یعنی اس میں نہ ولی کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی کسی گواہ کی یعنی باقی ساری ٹرم کنڈیشن کچھ بھی نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ اس کو بھی منع کیا ہے نو عدد نو طلاق نت اپنی کنوینیس کے لیے جی بلکل تو ایک جیسے مثل کا مطلب مانت تو امام بخاری اصل میں امت کو ہیلوں سے آگاہ کر رہے ہیں یعنی وہ الزام نہیں لگا رہے کسی پر بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں حدسنا مصددت حدسنا یحیی ان عبید اللہ ابن عمر حدسنا زہری ان الحسن و عبداللہ بن محمد بن علی ان ابی ہما حسن بن علی و عبداللہ بن علی سوری حسن و عبداللہ ابن محمد بن علی ان علی رضی اللہ عنہ قیل لہو کہ علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا ان ابن عباس لا یرا بمت تن نسائ بأس کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عورتوں کے مت میں کوئی حرج نہیں سمجھتے فقالا تو حضرت علی نے فرمایا انہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نہا انہا یوم خیبر رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے غزو خیبر کے موقع پر مت سے منع کیا تھا و ان لحوم الحمر ال انسیت اور پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے بھی منع کیا تھا اب پھر اپینین آگیا انہ احتال اگر کسی نے ہیلا کر کے متح کر لیا خطہ تمتہ فن نکاح فاسد تو نکاح فاسد ہے باز لوگوں نے کہا نکاح جائز ہو جائے گا اور میاد کی شرط باطل ہو جائے گی میاد یعنی مدت مقرر ہوتی اس کی شرط لگانا یہ درست نہیں یعنی متح کسی عورت سے ایک مقرر مدت تک نکاح کرنے کو کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت میں یہ نکاح ہوتا تھا غزوہ خیبر تک جو سات ہجری میں ہوا ہے اس کا رواج رہا یعنی شروع میں آپ نے اس سے منع نہیں کیا پھر آپ نے اس کی حرمت کا اعلان کر دیا اس کے بعد غزوہ اوتاس میں تین دن کے لئے رخصت دی گئی اور پھر ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا اور اب اہل سنہ والجماع کے نزدیک یہ نکاح حرام ہے یہ نہیں کر سکتے قطعی طور پر حرام ہے تو بعض اس کو کہتے ہیں کہ پالتو گدہ کھانا منائے تو ویسے گدہ کھائے جا سکتے ہیں دیکھیں ایک پالتو گدہ سمراد یہ وہ گدہ ہے جو پاکستان میں گھروں میں سمان اٹھانے رکھنے کے لئے اور دوسرا ہوتا ہے جس کو نیل گائے بھی کہتے ہیں بہشی گدہ جو جنگل میں ہوتا ہے جیسے جیسے ہرنج کا شکار ہوتا ہے وہ جائز ہے جی اس میں دس نیل گائے نیل گائے تو انہوں نے نکاح مطا اور نکاح موقت میں فرق کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اصل میں تو دونوں ایک ہی ہیں ٹھیک ہے مطا اور نکاح موقت موقت کا مطلب ہے ایک certain period of time تک تو ان کے نزدیک نکاح مطا فاسد ہے باطل نہیں ٹھیک ہے روایت روایت میں آتا ہے خبردار یہ تمہارے آج کے دن سے قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے اور جس نے مطا کے عوض کوئی چیز دی ہو تو وہ سے واپس نہ لیں نہیں آپ میں خود فرما ہے اب نہیں ہے خرید وفروخت میں ہیلا کرنا منع ہے اسی طرح زائد پانی کا استعمال روکا نہیں جائے گا تاکہ اس بہانے فالتو گھاس سے منع کیا جائے اب یہ وضاحت آئے گی اس میں آپ دیکھئے کہ اس زمانے میں پانی کے باز وقت کمیں ہوتے تھے باز وقت وہ ہوتے تھے ریزوروائیز سے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے پونڈ اور اس کے ساتھ زمینوں پر گھاس وغیرہ بھی ہوگی ہوئی ہوتی تھی اب اگر زمین پر گھاس ہوگی ہوگی ہوتی تھی تو جو پانی کی ہوتی تھی تو مسافر ہوتے تھے یا اونٹوں والے ہوتے تھے وہ وہاں سے گزرتے تھے تو پانی پلاتے تھے اپنے جانوروں کو اب جب پانی پیتے جانور جانور جہاں سے گزریں گے وہ گھاس بھی کھا لیتے تھے اب وہ گھاس والا جو ہے اس کو پرشانی ہوتی کیونکہ میرا گھاس کھا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا پانی پر آنے سے روک دیتا یہاں اگر آپ دیکھیں کہ ہیلا کر کے عربی کے الفاظ دیکھیں زائد پانی کے استعمال سے نہ منع کیا جائے تاکہ اس بہانے زائد پالت گھاس سے منع کیا جا سکتے باب ما یک رہو یک رہو کا مطلب ہے کراہ کرنا ٹھیک ہے عبام بخاری نے یہاں پر کراہ کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ صلف سالحیم میں کراہ کا لفظ بھی حرام کے معنی میں استعمال ہوتا تھا ٹھیک ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ إِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوحًا اور تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یقیناً وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے یہ سب کام ایسے ہیں جن کی برائی آپ کے رب کے نزدیک سخت ناپسند دیدہ ہے مہینی زنا کو یہاں مکروح کہا گیا ہے مکروح کا کیا معنی ہے یہ صرف ناپسند دیدہ یا حرام بھی ہے تو مکروح بمانا حرام حدثنا اسمائیل حدثنا مالک ان اب الزنات ان الارج ان اب حریرت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و صلی اللہ قال لا یمن فضل المائ لیمن بھی فضل الکلائ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ضرورت سے زائد پانی سے منع نہ کیا جائے تاکہ اس بہانے فالت گاس بھی اپنے جانوروں کے لیے کلا اس گاس کو کہتے ہیں جو بارشوں کے اثر سے زمین پہ اگتی ہیں اور ماں وہ پانی جو زمین سے نکلا ہوا پھوٹا ہوا ہو جی ہاں مطلب یہ ہے کہ جس گاس میں سب کا حصہ ہے کہ اللہ نے پانی برسایا اور وہ زمین نے اگائی وہ دوسروں کے لیے مباہ ہے کھانی ان جانوروں کے لیے تو اس کو بچانے کے لیے ہیلا کیا کیا گیا کہ پانی پر پوندی لگا دی گئی کہ پانی نہیں ہے یہاں سے چلے جو پانی نہیں ہے جانور کہیں اور لے جو ادھر نہیں آؤ حالانکہ پانی ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کھڑا کر دیں کوئی آنے لگے تو کوئی نہیں پانی کوئی نہیں جاؤ ایسے اب ٹھیک ہے نا کوئی بات جی اب مجھے اس پہ کیا ہوا پیشن پہ یاد آگیا جیسے ہم نے بھار فیڈرز لگائے ٹھیک ہے تو ایک وقت آتے کہ بلاک برس استازہ جی اتنی آتی ہیں کہ ہماری ریگل برس ہیں ان کو کھانا بھی نہیں کھانے دیتے پھر تھوڑی دنوں کے لئے تھوڑی دیر کے لئے ڈالنا بند کر دیتے کہ باکیوں کو نہیں آنے دیتے وہ اتنا اٹیک کرتے ہیں وہ پھر کہاں جاتی ہے دو چار دن نہیں آتی پھر آ جاتی دو چار دن کے لئے روک جاتی ہے بہت مشکل ہے روک دوسرے اس میں نہ گھسے نہیں اسپورلز کو تو ہم نے کر لیا کہ ان کے لئے ڈال دیا مگر دوسرے آتے ہیں نا بلیک برڈز وہ ریون ٹائپ وہ تو توفان مچا دیں چھوٹوں کو نہیں بہت زیادہ کھاتے پھر آتے برڈز ہمیں چھوٹے والے آگے کھا جاتے برڈز بلیک برڈز آگے پھر نہیں بھلت استاذ جی اس سے مجھے ایک سامپل یاد آ رہی تھی کہ لوگوں کے گھر کے نہ گھروں کے باہر ایریا ہوتا ہے کچھ تو وہ پبلک کے لیے ہوتا ہے اور وہ استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے پارک کرنی ہو کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سائٹ پہ گھڑی کھڑی کھڑی وہ لوگوں نے بیریر بنائی ہوتے ہیں روکے ہوتے ہیں بلکہ اگر کوئی آس پاس مسجد بھی پبلک کی پروپٹی ہے آپ کو لاؤ نہیں ہے لیکن وہ زیادہ حساب نے حصے میں بند کر کے ایسی سارے چیزوں پر کا برابر کہا اس کو صرف اپنے لئے مخصوص کر لینا یہ ضرور نہیں ہے میرا ایک سوال ایک ایک طفعہ ایسا ہی ہوا کہ میں اپنے گھر میں برڈز کو بہت شوق سے اس طرح ڈالتی ہوں جیسے یہ بتا رہی ہیں کہ وہ بلیک برڈز آتے آئی ڈونٹ لیکن ہمارے نیبرز نے شکایت لگائی کہ اس طرح برڈز کو فیڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ بہت برڈز آتے ہیں تو یہ لیٹر آن کھانا کی وجہ سے شاید چوہے بھی آنے شروع ہو جائیں گے تو ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی تو آپ ان کو نوٹس بھیج میں اگر ان سے پھر میں نے پوچھا بھی کہ ٹھیک ہے میں کھانا نہیں ڈالتی یا پانی ہی ڈال سکوں تو انہوں نے اس سے بھی منع کر دیا کہ وہ بھی نہیں کر سکتے تو میرے لئے تو بہت تکلیف کا بات تھی لیکن میں بھی مجبور تھی کہ کیا کیا جائے اس صورت آپ کو آس پس دور اور جگہ ڈھونڈ لیں میں بہت جگیں ایسی ڈھونتی ہوں بہت جگیں ڈھونتی ہوں یہ ہمارے الہدا میں ہے جگہ روز آکھ ڈال دیا میرے میاں کوئی آن پس نہیں کھان گی آپ کے اس پر مجھے یاد ہے ایک واقعہ ہے کہ جب یہاں پر پہلے آئے تھے فاروق آزم مسئل میں نماز پڑھ جاتے تھے تو وہاں پہ جمعہ والے دن ایک آدمی جو کارنر کا جس کا گھر تھا وہ بقاعدہ کتہ لے کے باہر بیٹھ جاتا تھا گھاس پہ اور یہ ہوتا تھا کہ لوگ جلدی میں گاڑی پاک کرے اور ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ بہت سویرے جاؤ تاکہ اس کے گھر کے سامنے سے نہ اتر کے جانا پڑے اتنا وہ ہم لوگوں کے لئے مشکل کرتا تھا اسلام علیکم اسلام وہ ہمارے نیبر پہ کرسچن ہے وہ لیکن ہر سمر میں وہ جب بی بی کیوں کرتے ہیں یا کوئی بھی اس پہ ہینگ ہوتے ہیں فلاور کی سب کچھ سے کہتے کھیلنے دو ہم نے خود دین کے لئے رکھا ہوا یہاں پہ بہت طرح کے مساج کے لوگ ہوتے ہیں تو کوئی کا جو مالک ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص گھاس نہ چرائے اور اس لئے وہ اپنے کوئی پہ آنے سے رکھتا ہے تو یہ درست نہیں ٹھیک ہے لیکن اگر اس کے پاس پانی ہے نہیں اور ویسے وہ رکھتا کہ نہیں آؤ پانی نہیں ہے تو پھر اس کے لئے جائز ہے ٹھیک ہے یعنی اگر پانی ضروریات سے زائد نہیں تو پھر لوگوں کو روک سکتا یہ یاد رکھیں کہ ہمیں کوئی بھی انٹینشنل انٹینشنل ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ہم لوگوں کو رسک سے محروم رکھیں کہ اس کو نہ ملے یعنی کسی کے بارے میں رج رکھیں کہ اس کو کچھ نہ ملے سورة القلم میں جو باغ والوں کا قصہ آتا تو اس میں انہوں نے کیا قسمیں کھائیں تھی کہ ہم صبح و صویرے جا کے باغ کا پھل توڑ لیں گے اور غریبوں کو نہیں آنے دیں گے تو ہوا کیا ایسا عذاب آیا جب وہ سو ہی رہے تھے کہ صبح جو باغ تھا وہ جڑی کھیتی کی طرح سب کچھ ختم ہوا تھا اور یہ صرف ان کی سوچ کا نتیجہ تھا جس کی ان کو سزا ملی تھی انہوں نے صرف سوچا تھا اور ارادہ کیا تھا ابھی کیا کچھ نہیں تھا تو ان کی پکڑ ہو گئی جب انسان نعمتوں کو روک دیتا ہے یعنی اللہ نے اگر اس کو دیا ہے اور اس کے سامنے کوئی ضرورت مند ہے کوئی بیمار ہے کوئی محتاج ہے کوئی فقیر ہے چاہے رشتہ داروں میں چاہے نیبرز ہے کوئی بھی اور وہ صرف بخل کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے تو یہ چیز درست نہیں ہے ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوسروں کے فائدے کا بنانے کے لئے زیادہ دیتا ہے تاکہ یہ ان کے ہاتھ سے دوسروں کے پاس جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اوپر سے تو نہیں پھینکتا بندی وسیلہ بنتے ہیں تو کچھ بندوں کے پاس تھوڑا ہوتا اور کچھ کے پاس زیادہ ہوتا ہے اگر وہ خرچ کرتے رہے دیتے رہے تو ان کے انعامات برقرار رہتے ہیں اور اگر وہ خرچ کرنے سے رک جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے لے کر دوسروں کو دے دیتا ہے وہ نیکی کسی اور کے حصے میں آ جاتی یعنی ایک آزمایہ جا رہا ہے نہ دے کر اس کے پاس ہے نہیں اس کا بھی امتحان اور ایک آزمایہ جا رہا ہے دے کر کہ یہ کیا کرتا ہے اور خاص طور پر پانی سے روکنا کسی کو یہ نہیں ہوتا نیکھ کچھ علاقہ میں پانی ہوتا کچھ میں نہیں ہوتا کچھ لوگ تو بقاعدہ انتظام کر دیتے ہیں گھر سے بار کولر لگوا دیتے ہیں یا کوئی پانی کا ٹیپ لگوا دیتے ہیں تاکہ مسافر آنے جانے والے پیتے رہے لیکن کچھ جگہ پر یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ان کا اپنا بھی پورا نہیں ہوتا تو جن کے پاس زیادہ ہے وہ ان سے نہ روکے جن کے پاس نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس ضرور سے زیادہ پانی تھا اور پھر وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا یعنی اس کے پاس تھا مگر وہ دوسروں کو نہیں دیتا تھا کوئی بچہ رو رہا ہے بلک رہا ہے یہ اپنے بیگ سے نکالتا ہے پیتا ہے اور پھر اپنا رکھ گا جس طرح تُو نے اپنے فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا یعنی تُو نے وہ پانی یا وہ چیز نہیں بنائی تھی تجھے تیرے پاس تو جو تھی وہ اللہ ہی کی طرف سے تھی اور تُو نے اوروں سے روک لی آج میں اپنا فضل تُجھ سے روک اسی طرح زائد از ضرورت چیز روکنے کی بھی ممانعت ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ أَنْسَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَهُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَوْنَ الْمَاعُونَ پس نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل کوئی مانگنے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں ہے جاؤ چھٹی کرو عبداللہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماؤون کس کو سمجھتے تھے دول دیکچی ان کو ادھار دینے کو سمجھتے تھے یعنی بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو بچپن مجھے اچھی ترحیات ہے کہ ہمارے گھر میں چونکہ ہم لوگ زیادہ تھے بڑے بڑے دیکچے ہوتے تھے اور کچھ نیبرز وغیرہ ان کے پاس چھوٹے ہوتے تھے اب اگر ان کا کوئی مہمان آتا تو وہ دیکچہ بڑا دیکچہ لینے کے لیے آ جاتے تھے یہ رواج کم تھا کہ بزار سے قرائے پر لے اس وقت برتن جو شادیوں وغیرہ بھی استعمال ہوتے تھے وہ بھی نیبرز سے سب گھروں سے کٹھے کر کے استعمال کر لیے جاتے تھے اور بسترے بھی اور پھر واپس کر دیا جاتا تھا تو ایسی چیزیں اگر کوئی نہیں دیتا اس کے گھر میں ایکسٹرا پڑی ہوئی ہیں اور نیبر کو ضرورت ہے تو یہ بھی اس کے لیے بھی ہلاکت سنائی گئی ہے آپ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں یعنی اپنے استعمال کے لیے رکھو اور دینے کی ابتداء اپنے گھر والوں سے کرو اہل و ایال سے کرو اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے